بسم اللہ الرحمن الرحیم اڈوانس فارمنگ ٹکنیک کی طرف سے تمام دوستوں کو اسلام علیکم تاجری فارم چکو کا تحصیل منچنہ بازلہ بہاول نگر تو پیاز کی کاشت اگست کا مہنہ ہے پیاز کی کاشت چار رہی ہے تو اکثر کالیں جو آتی ہیں سب سے پہلے کہ ویڈیو سنتے نہیں ہیں مکمل طور پر اور نمبر اٹھانے کے بعد کہتے ہیں چلو ڈریکٹ بات کر لیں پہلے نمبر پر آپ نے مکمل طور پر ویڈیو سننی ہے اڈوانس فارمنگ ٹکنیک میں پیاز کے معاملے میں پنیری سے لے کر اس کی کاشت برداشت تک مکمل طور پر میں نے ویڈیو دی ہوئی ہیں تو آج ویڈیو پھر بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی تک لوگ کہتے ہیں کیا پنیری لگا لیں یا نہ لگائیں کیا موسم ہوا ہے لگانے کا یا نہیں ہوا یہ پینجاب میں لگے گا کہ نہیں لگے گا تو سب سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ دو ہزار تیرہ میں میں نے پہلی دفعہ یہ میری خجوروں کا باغ جو دیکھ رہے ہو اس میں سے میں نے پہلی دفعہ دو ہزار تیرہ میں گرمیوں والا پیاز لگایا تھا تعرفت میرا یہ ہے کہ میں دو ہزار تیرہ میں لگایا پھر اس کے بعد تھوڑا بہتر لگاتے رہے پچھل چباکی اہستہ اہستہ ہم نے خود پنیری کاشت کی اس کے بعد لگایا تو پہلے نمبر پر ہے کہ مئی سے پنیری کی کاشت شروع ہے مئی میں ہوئی جون میں ہوئی جلائی میں کریں اور آگاست میں کریں استمبر میں کریں نومبر میں کریں جب جی چاہے آپ کر سکتے ہیں نومبر تک جو کاشت ہوگی وہ ہوگی گرمیوں والا اور نومبر میں جو ہوگی کاشت کریں گے اس کے بعد والی ہوگی سردیوں میں جبکہ ہم نے گرمیوں والا جو پیاز لگانا ہے یہ آپ کے ہائی دنسٹری اس کو ایسے طریقے سے ہوتی ہے کہ آپ جتنی زیادہ کھیلیاں بنا لیں یہ ہائی دنسٹری میں آ جاتا ہے آپ سو کھیلی بنائیں ایک سو آٹھ کھیلی بنائیں نوے کھیلی بنائیں ایوریج اسی کی آنی ہے اگر کسی نے ساٹھ پینٹ ستر کھیلی بنائی تو اس کی ایوریج بلکل کوئی نہیں آنی بہت تھوڑی کام آئے گی گرمیوں میں جو اگر ہم سو کھیلی پر لگاتے ہیں چار انچ کے فاصلے پر تو تین سو من سے لے کر چار سو من تک ہو سکتا ہے کہ سو من بھی نہ کسی کا ہو یہ تو نہیں کہا جاتا یہ تو آپ کی منیجمنٹ کے حساب سے ہوگا کہ آپ نے کس طریقے سے منیجمنٹ کیے جو میں نے یہ گرمیوں میں آٹھ جلاہی کو جو لگایا تھا یہ پیاز دیکھ رہے ہیں اتنی زیادہ گرمی آئی کہ یہ بلکل جل گیا تھا تو پھر ہم نے اس کو پانی لگایا خاد دی الحمدللہ آپ سکرین پر دیکھیں میں دکھاؤں گا سکرین وہ چیک کرنا کہ دوبارہ اس نے فورٹ شروع کر دی ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ اب یہ مکمر رکبر ہو جائے گا تو اس کی جو اس کا جو بلف ہوتا ہے وہ زمین میں رہ جائے اوپر بھوک سوک جائے کوئی مسئلہ نہیں یہ دوبارہ ہو جاتا ہے تو پہلے نمبر پر اگر لوگ کہتے ہیں کہ ہم کتنا بیج کاش کریں اگر آپ نے گرمیوں والا کرنا ہے تو وہ اڑھائی کلو سے تین کلو کر لیں اگر سردیوں میں کرنا ہے تو آپ نے وہ دیکھنا ہے بیٹ چھوٹا لگانا ہے بڑا لگانا ہے جتنا بیٹ بڑا کرتے جائیں گے آپ اس کے حساب سے آپ کا بیج کی تداد بڑھتی جائے گی وہ پانچ کلو سے لے کر آٹھ کلو تک آپ بھی ایک اکڑ میں لگا سکتے ہیں بیج آدھا کلو آپ نے ایک مرلے میں کاشت کرنا ہے اور اس کو آگے جو آپ نے بیٹ بنانا ہے چار بھائی چار کے فاصلے پر خود سوچیں چار لاکھ بھی آپ کا پودا لگ سکتا ہے پانچ لاکھ بھی لگ سکتا ہے اگر فلیٹ زمین پر لگائیں تو اس میں تو بہت زیادہ پودے لگ سکتے ہیں اور اسی کی وجہ سے اس کی ایبریج آنی ہے تو پہلے نمبر پر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بیج لگانے کا گرمیوں میں کون سی لگتی ہے نصر پوری ایک اکی بریٹی اختوبر تک صرف آپ نصر پوری بریٹی لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد جو جی چاہے آپ نصر پوری لگائیں پھلکارا لگائیں ہائی ڈینسی پر لگائیں اور ہائی بریٹ لگائیں جو بھی لگانا ہو وہ اس کے بعد لگا لینا تو یہ تھی تھوڑی سی ملوم آتے تو انشاءاللہ جو میں آپ کو اس کے اوپر سکرین پر چال رہی ہیں جلی ہوئی یہ پودے یہ بھی آپ دیکھ لیں اور لگانے کا طریقہ گرمیوں میں اور سردیوں میں تین سو من سے لے کر آپ ہزار من کس طریقے سے لے سکتے ہیں یہ خود آپ نے منیجمنٹ کرنی ہے جتنے پودے زیادہ لگائیں گے اتنے ہائی بریٹ کی ایوریج زیادہ آتی ہے ایک کلو ایک اکڑ میں لگواتے ہیں اس کی ایوریج کام آئے گی اگر آپ دو کلو اکڑ میں لگائیں تو اس کی ایوریج ساف سے زیادہ ہنیئے سی ایک کلو لگائیں گے تو کم از کم ایک لاکھ دس ہزار پندرہ ہزار پودہ بنے گا اگر دو کلو لگائیں گے ہائی بریٹ تو اس کا دھائی تین لاکھ تک تک کم از کم اس کا پودہ بن جاتا ہے آپ خود سوچیں جب پودوں کی تداد زیادہ ہوگی تو اس کی ایوریج بھی زیادہ ہوگی باقی خاد پلان انشاءاللہ اگری ویڈیو میں بتاؤں گا پہلے لگا لیں تو جو سکرین پر چال رہے ہیں میں آپ کو بار بار اسی لئے کہہ رہا ہوں پودے دیکھ لیں یہ جلے ہوئے ہیں انشاءاللہ دوبارہ چلے ہیں تو انشاءاللہ آٹھ دن کے بعد میں پھر اس کی ویڈیو دیوں گا اس کی صورتیحل کیا ہے میرے پیاز کی و السلام دعاوں میں یاد رکھنا